کبھی کبھر سپنرز کچھ ایسے جارڈیوڑی ڈیلیوڑی کرتے ہیں جس کے کرنے کے بعد وہ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی سونگ کیسے ممکن ہے ورک اپ میری کچھ اس دائے کے پانچ خاطر ناک سپنڈیوڑیز ہوئی ہے جن کو دیکھ کر آپ ایک ہیران رہ جاؤ گے اور لاسٹ وایا تو کمال ہے جس کو برکو بھی مس من کرنا تو چلیں شروع کرتے ہیں نمبر فائف کلدیب یادف کلدیب یادف ایک ویسٹ آر سپنر ہے جس نے کئی اچھے سپیکتے ہیں لیکن انڈیا ورسل نیجنین کے درمیان اس میٹ میں کلدیب کی یہ ڈیلیوڑی واقعی میں کمال تھی جو اس بٹ لوگ کو بلکل سمجھ ہی نہیں آیا کہ بال سے آیا وہ کہا گیا اصل میں بال کی ٹریجیکٹری یہ ہونی چاہیے لی لیکن بال اتنا سونگ ہوگا کس نے سوچا ہی نہیں تھا نمبر فور مہراج انڈیا ورسل سعود افریقہ کے درمیان اس میٹ میں سعود افریقی سپنر مہراج کی اس ڈیلیوری نے شکمانگر کو بلکل بے بس کیا مہراج نے بال کو پیٹ کی جا رپیں گا بال سونگ ہوا اور میٹن سٹم کی برس کو جا رکھا مہراج کی اس ماسلے کلاس ڈیلیوری نے پورے گلاؤن کو حیران کر کے رکھ دیا نمبر دین راشد خان موجودہ دور کے سب سے بہترین لکھ سپنر راشد خان اس لسلس میں تیسے نمبر پر ہے راشد خان مال کو زیادہ سپن نہیں کرتے بلکہ یہ گوگلی اور فلپر پر زیادہ توجہ دیتے ہیں سری لانگا کے خلاف اس میٹ میں راشد خان نے بھی سلوہ کو ایک خطرنا گوگلی سے پوین جرا دے گئی راشد خان بھی اس انپلائیبر ڈیلیوری کو ڈیسلوہ دیکھتے ہی رکھے اور اپنے وکٹ گواہ بیٹے نمبر دو جدیجا اس وارک اپ میں انڈین بارک اور سپیشل سپنرز نے دوم مچایا ہے کل دیگ کے ساتھ ساتھ جدیجا بھی اپنے بارک میں کمال ہے انڈیا ورسل سودافیگا کے درمیان اس میچ میں جدیجا کی سپن ڈیلیوری بلکل انپلائیبر دی جس نے ٹمبا بوہوما کے بیٹ اور پیٹ کو بیٹ کیا اور وکٹ کو جائے لگا اسی طرح جدیجا کی یہ وائل ڈیلیوری بھی کمال تھی جس نے مہاراج کی وکٹ اڑا دی اس میچ میں جدیجا لکھیں خزناک بارنگ کی بدور پانچ وکٹ حاصل کیجئی نمبر ایک مہاراج میرے خیال سے کہ نغات نہیں ہوگا کہ یہ وارک اپ کی سب سے بیس ڈیلیوری ہے مہاراج کی سپن ڈیلیوری نے جیبی نیشم سبیت تمام شاہی کیل کو حیران کا کہہ دیا بار اتنی سوئنگ ہوئی کہ آف سائٹ پر پچھونے کے باوجود بھی لکس ٹپ کو جائے لگی مہاراج جس ماسٹر کلاس بارنگ کی وجہ سے ساؤت افریقہ یہ ایمیچہ آسانی سے جیت گیا دوستو اگر سامنے فقر زمان ہوں تو آپ کے خیال سے ان میں کون سا والا ہے جو لاشٹور میں دن سن بچا سکتا ہو کمنٹ میں ضرور بتانا اگر ویڈیو پزن آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چین کو سسکرائب کنا مت بھولیے گا